مردی ریکشن چینل ہستے رہی ہے اور مسکراتے رہی ہے اور ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہی ہے آپ لوگوں کے بہت اچھے اچھے کمٹس دیکھیں ہمیں بہت اچھا فیل ہوا ہم چاہتے ہیں کہ اور ہمیں افضلہ افضائی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میرا نام ہے رائبابو میرا نام حمد شہباز میرا نام حمد تاشربابو میرا نام ہے محمد آفتاب پاکستان میں اپنوں نے مدد نہیں کی لیکن ہندوستان نے ایک نئی امید اور جینے کا سہارہ دیا سیما پار سے جب مدد کے لیے کوئی بچہ آتا ہے تو دیش کے لوگ دل کھول کر اس کی ہر مدد کو تیار ہو جاتے ہیں ایسا ہی ماملہ ہے پاکستان کی پندرے سال کی سبات تارک احمد کا وہ دڑلو ویلسن بیماری سے پیڑت ہے اور اس کا جسلوک اسپتال میں علاج چل رہا ہے ویلسن بیماری میں شریر کے اہم حصوں میں کوپر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے بیماری قریب ایک لاکھ لوگوں میں ایک سے چار لوگوں کو ہی ہوتی ہے سبا کے علاج میں صرف میڈیکل ٹیم ہی مدد نہیں کر رہی ہے بلکہ اس سبا کے لیے پوری طرح اجنبی لوگ اس کے علاج آردھک مدد اور بھاوناتمک روپ سے اس کی مدد کو آگے آ رہے ہیں سبا کی ماں نازیہ کو اس کے پتا نے تین بچوں کے ساتھ چھوڑ کر دوسری شادی کر لی نازیہ نے بتایا کہ کراچی میں ڈاکٹر شروع میں اس کی بیٹی کو ہوئی اس دوڑلہ بیماری کا پتا نہیں کر سکے غلط دواؤں کے ہائی ڈوز سے اوور ڈوز سے سبا کی حالت اور بگڑ گئی اور وہ پہلے سے ادھک کمزور ہو گئی جب انہیں بیماری کا پتا چلا تو ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ایسے میں صرف بھارت ہی ایک بکل بچا جہاں اس کا علاج ہو سکتا تھا سبا کی ماں نازیہ نے بتایا کہ وہ تین ہفتے پہلے بھارت آئی تھی بیٹی کے علاج کے لیے اس نے اسپتال میں اسی ہزار روپے جمع کر آئے اسپتال کا بل بڑھ رہا تھا ایسے میں اس کی تقلیف کو جاننے کے بعد ساماجک کارے کرتا سابیہ والی آگے آئی اور انہوں نے تھوڑے ہی کم وقت میں یعنی کہ تھوڑے سے وقت میں ڈیڑھ لاکھ روپے کی ویوستہ کر دی وہ کہتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا ایک پریوار ہندوستان میں بھی ہے پاکستان کا یہ پریوار ہے اور یہ بچی ہے جو دھولپ بیماری سے پیڑت ہے پاکستان میں علاج نہیں ہو پایا تو ہندوستان پریوار پہنچا کیونکہ ہندوستان ہی ایک بکلپ کے طور پر اس پریوار کے پاس تھا اور اس بچی کی ماں کا کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں جب میں وہاں سے نکلی تو اکیلی تھی میں اور میری بچی پھر جب مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان کو پسر نہیں کرتا ہے وہاں پر مت بتانا کہ میں پاکستان سے آئی ہوں گے اور میں نے کہا نہیں میں وہاں جا کے ضرور بتاؤں گی کہ میں پاکستان سے مگر مجھے یہاں پر اتنے اچھے لوگ ہیں مجھے ایسا احساسی نہیں ہو رہا ہے کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں مجھے وہ ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میں وہی پر ہی اور جس لوگ ہسپیٹل کے ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں اس لڑکی کو ویلسنز ڈیزیز کر کے بیماری ہے جو ایک جینیٹک بیماری ہوتی ہے اور یہ جیدہ تر ان میں دیکھی جاتی ہے جہاں رشتوں میں شادیاں ہوتی ہیں جیسے باقی جینیٹک ڈیسورڈرز بھی دیکھے جاتے ہیں اور یہ ہم ایک طرح سے پورے ساؤتھ ایشیا میں ہم یہ پرتھا دیکھتے ہیں انڈیا میں بھی کچھ سٹیٹس جیسے نورت کرناٹکہ سٹیٹ ہے وہاں یہ رشتوں میں شادیاں ہوتی ہیں کئی سارے سٹیٹس انڈیا میں بھی ہوتی ہیں تو یہ جب ایک رشتے میں شادی ہوتی ہے تو اس طرح کی بیماری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور قویتہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے زیادہ جانکاری کے لیے قویتہ یہ بچی آئی ہندوستان میں مدد کے لیے ہاتھ بھی آگے بڑھ رہے ہیں ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں کتنا وقت لگے گا علاج میں قویتہ کیا آپ کو میری آواز مل رہی ہے جی قویتہ یہ جو بیماری ہے اس بیماری میں کتنا وقت لگے گا اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں دیکھیں بلکل وجہ یہ اس بیماری کے علاج سے لیے جو ابھی خود جو ہیں سبا ان کی جو ماں ہیں وہ پچھلے دیل دو مہینے سے یہاں پر ہیں اور اب دھیرے دھیرے جو ہے بچے کی حالت میں صدھار ہو رہا ہے وہ پیانے لکھ نہیں پاتی تھی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے حالانکہ وہ بول نہیں پا رہی ہیں لیکن آنکھوں سے بات کر لیتی ہیں اور مسکرات دیتی ہیں تو اس سے پتا چل رہا ہے ان کے طبعے ٹھیک ہو رہی ہے اور کئی سارے لوگوں نے مدد کی ہے اب تک ہندوستان کی بات کریں تو ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ روپے کی مدد مل چکی ہے اور ڈاکٹر ایون ہسپتال بھی جو ہے اپنی اور سے لوگوں کو مدد کرنے کہہ رہا ہے اور یہاں تک کی بچے کی ماں نے نیشنل بانک سے بھی مدد مانگی اور کئی سارے ٹرس بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تو اس طرح کی بیماریوں کے لیے پیسے دیتے ہیں تو ان کا بھی یہ روپ کریں گے لیکن ایک تک سے بڑی مشہار ضرور پیش کریں سے پہلے بھی آپ کو بتا دیں ہم نے ایک خبر دکھائی تھی جہاں پاکستان سے علاج کرنے کے لیے ممبئی میں بچہ آیا تھا اور اسی طریقے سے علاج کیا گیا جو ترجیح ہے وہ علاج کو دی گئی نہ کی اس باتوں کی جو مریض ہے وہ کہاں سے آتا ہے کتنا خرچ آئے گا اس پورے علاج میں اور کتنا وقت لگے گا دیکھیں ویدہ یہ علاج کافی مہنگا ہے لیکن جو دش لوگ کے ڈاکٹرز ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ بچی کو ٹھیک کیا جائے اور اس کے بعد جو ٹرس ہیں اور یہاں تک کی جو پرائیویٹ ٹرس ہیں یا ہسپیٹل ہے وہ بھی اس خرچو کسی طرح بیر کرنے کی کوشش کرے گا تو اسپطال یہ پورا بوجھ فیلحال بچی کی ماں پر نہیں دال گا لیکن سب سے پہلے وہ علاج کی کوشش کریں گے اور لاکھوں روپے جو ہے اس علاج میں لگ سکتے ہیں جو کی جنیٹیک بیماری ہے اور اس پر ٹھیک کرنے میں اور اس کے بعد اسے بولنے کی لکھنے کی اور باقی ساری جھنٹاؤں کو واپس سے لانے کیلئے کافی لمبا وقت لگے گا شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے قویتہ شرمہ میری سیوگی جانکاری دے رہی تھی تو پاکستان کا یہ پریوار ہے اور اس پریوار کی مدد کے لیے ہندوستان میں ہاتھ آگے بڑھی رہے ہیں ساتھی جسلوک ہسپیٹل فرحال بچی کا علاج کر رہا ہے بینہ کسی طرح کے پیسوں کی مانگ کے سو گائز یہ انسانیت ہوتی ہے جو ہم نے دیکھی ایسی ہی جو آنا پروسیوں کی نسال قیم کر دی ہے انہوں نے ٹریٹ مٹ کر کے ایک بچی کا دیکھیں ایسی ارزار روپیہ تھے شبال بھائی اس کے پاس اور انہوں نے دیکھیں اس کے لئے دو تاریاں بنتے ہیں انڈیا کے ایک راؤن اپلاس فار انڈیا اس کے لئے دل سے پراؤڈ کی ہو رہا ہے ہمارے آپ پر اس نے بہت اچھا رہا ہے اسبال بھائی کیا کہنا چاہیں گے ایسے سٹویویشن میں یہ تو بھی اعلان دینے والی بات ہے دکھ اس چیز کا ہے جو اس کے والد صاحب ہے دیکھے چھوڑ لیے مسلمان پھر کہتے ہیں انسانیت ہی نہیں ہے چلو چھوڑا تھا جب بیٹی کی حالت دیکھتی شرم کرتا تھوڑا چلو اس وقت بھی نہیں شرم ہے جب ہسکتال میں پہنچ گئی انڈیا میں چلی گئی تب شرم کر لیتا بلکل یا یہ تو اور مزے کی باتیں انڈیا والوں میں محسوس نہیں ہونی تھی جائے انہوں نے کہا ہمارے ہپنے انڈیا لوگوں نے بتایا بھی آپ پاکستانی شکر وانا اس نے کہا کیوں پاکستانی نہیں شکر وانا پاگل وہ آپ کے پروسری ہیں کون پروسری بلکل ذہن لوگوں نے لکھ بیٹھ گیا بلکل شباز بھئی یہ جو ہمارے ذہنوں میں انہوں نے خساد ڈال دیا ہے خسادیت سے خیلا دیا ہے انسانیت کو بلکل آگے سے کوئی اچھا کام بھی کرے تو پہلے پہلی سوچ لینا یہ برا کرے گا برا کرے کیوں برا کرے گا پہلے دیکھو اسے کر کے رہے بہت عالی زندہ ایسا تو اپنوں نے نہیں کیا پیچھے سے اپنوں نے نہیں انداد دی بلکل کیا کہتی بھا اوپ بھئی دیکھو بھئی شباز بھئی آپ نے جو بات بولی میں بھی اس پہ کر دیتا ہوں جو کچھ لوگوں نے نیگیٹیو پوائنٹ اٹھا کے بولا کہ وہاں پہ یہ نہیں بتانا کہ آپ پاکستان کی ہو تو ان کی خود کی سوچ جو نیگیٹیو تھی ان کا یہ پوائنٹا کہ اگر آپ وہاں پہ بتاؤ گے کہ آپ پاکستان کی ہو تو وہاں پہ ایک اچھا نظارت نہیں ملے گا اسی خواب سے وجہ سے انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ نہیں بولا جس میں اگر آپ بات پاکستان پہ کر لو ہسپتالوں کی بات کر لو تو اس میں علاج دنیا کی کوئی کنٹری ہے ہر جگہ پہ علاج ہو رہا ہے اس میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو ہسپتال ہیں یہاں پہ سب زیادہ لوگ وہ جو غفلت کا شکار ہیں کیر میں ہسپتالوں میں ڈاکٹر سہبان اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں جو نیچے کمپورٹر ہے حملہ ان کو بہت دیتے چل جا کے لگا دینا ان کو کیا لگے دباؤ بھائی آگے مریض کے ساتھ شہباز میں کیا ہو رہا ہے کیا بھی انہی کسائی ہے تو اس میں آپ ڈی پی نیٹ شہباز بھائی یہ دیکھ رہا ہے کسائیوں بھی بہت نہیں ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ اتنے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ سارے بیار چلے گئیں یہاں بھی کریں گے ڈاکٹر ہے جو بھی اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بیار چلا جاتا ہے پرائیوٹ کلینک ہو دیتا اگر سرکاری لیول پہ وہ کام کر بھی رہا تو اچھا کارکٹ بھی نہیں دکھائے گا آپ سرکاری لیول پہ یہاں پہ گئیں کسی ہسپیٹل میں دیکھا بھی آپ ہماری فلانے کلینک پہ آ جائیں آپ یہاں پہ نہیں جو بھی وزیر ہے نا جو اس ہمارے ہسپتالوں میں کوئی اچھا ہٹ بابو مل ہی دیکھا ہے جو ہمارے ہسپیٹل میں آتی ہیں وہ دیکھیں ناٹ فارسل لکھا ہوتا ہے وہ ہی فارمس پہ ہمیں مل رہی ہوتے ہیں وہ ہی چیز رہا کے سیل کر دیتے ہیں مریضوں کو کچھ نہیں دیتا ہے یہ کیا ہوتی ہمارے ہسپیٹل میں اگر ایک بندہ سیکھنے کے لیے کمپیٹر تو وہ ہی ابھی کسی مریض کی دیکھ بلکہ تو اس کو کیا بتاتا ہے یہی یہ یہ یہاں کا ریزٹ ہوتا آتا ہے انہوں نے بتایا ایسا ہی ہوا وہ کراچی ملاد کرواتی اوور ڈوز دیتے رہے ہیں اوور ڈوز ان کو پتہ نہیں مسئلہ ہی کیا بیماری کیا ابھی رازک کیا پھر دیکھ لو چیز ایک ہے بابو بھئی میں ایک مثال چھوکی سی میں دے رہا ہوں کہ اس میں رازک ایک چالیس ہے ایک بیس کا تھا تو اگر جس بندے کو پتہ نہیں ڈاکٹر بول دیتا رہا رازک دے دو تو اس میں آگے چالیس رازی اس کو بیس دن لگنے والا تو اس میں فرق آتا ہے کہ نہیں ان کو پتہ نہیں تھا یہ بیماری ہے کیا اس کو مفروج کر دیا اوٹا ٹھیک کرنے کیا اوٹا لقصان ہو جائے یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری جو کنٹری کے ڈاکٹر ان کو اپنے آپ پر صدار لانا چاہیے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ انسان کی جو زندگی کا سوال ہوتا اس ویڈیو سے سیکھ ملنی چاہیے یہ دیکھ کے ہم اپنے آپ میں تھوڑا سا بدلاؤ لائیں تاکہ جو مریض بچارے زلیل و خوار ہو رہے ہیں اور بیماری کیا تھی کہ وہ آپس میں جو ملازمی رشتے ہوتے ہیں جی جی بیماری وہ نہیں بیماری وہ شمال بھائی بتانے کا مطلب ہے جو خون ڈالی ہوتی نا مون کا ایک دوسروں میں وہ جو ہوتی نا وہ ٹرانس پر ہوا بھی ہو جاتی خون چینج ہوتا رہنا اور ایک ملازمی سے دوسری ملازمی کرتے اس کا خون اور اور آپ کا خون اور وہ اچھا ہوتا ہے یا ایک کی خون ہے ایک دوسرے میں بچے بھی جائے گا دونوں خون ایک ہی جو بھی ہو جیسا بھی ہو لیکن انڈیا والوں نے تو کمال پر دکھا ہے بلکل یہ ایک بہت ہی دردناک دل تحلا دینے والا واقعہ ہے تو یہ انسان انسان کی خدمت مطلب کرنی ہوتا ہے یہ اسے خدمہ خلق کہتے ہیں ہم مسلمان ہوں گے ہم مسلمان ہوں گے یہ نہیں سوچا پاکستانی یا کوئی ہمارا دشمن ہے یا پڑوسی یا اس طرح ہمارے ان کے ساتھ تعلقات انہوں نے انسانیت تعلقات کی ہے بڑی بات دیکھیں کوئی بھی بیغانے ملک میں آپ کی اس طرح جس طرح انہوں نے ڈیڑھ لاکھ روپاہ جائے یہ اسی ہزار پر ہے اس کے ساتھ پاکی ختم انہوں نے ڈیڑھ لاکھ اپنی گیر سے خرد کرتے ہیں مزید نظام کروار سارا کچھ میں وہ کہتے ہیں ہم ان کو فٹ کر کے وان کر کے یہاں سے بیجیں گے ایسے نہیں ہم کوئی رست پر میں چھوڑ دیں گے ایکیسی مطلب دوسری غیر ملک میں جائیں تو وہ پہلے زیدہ لگاتا ہے یہ چینل کو بھی کریانے میں باہو بھائی جاتا ہے جی نے انہوں نے جا کے باہو میں کوریس کے ایسے لوگوں کو بتایا زی نیوز نے بہت اچھا ختم ہوتا ہے ہمارے تک بات پہنچا بڑی دل سے خوشی ہے اور بھی بہتنی کتنے لوگوں تک باہو پہنچی ہوگی ہمارے پروسیاں سے جو ہماری ٹیئر کرتے ہیں اس چیز پر پروسیاں ہوگا ہر پاکستانی کو پروسیاں ہوگیا ہمارے بھارتی جو ہم ایس طرح کیاں وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں نہ کہ ہمیں نقصان کنچانا چاہتے ہیں بلکل یہ اس چیز سے سیکھ ملتی ہے تو گائل ہمیں بھی اپنا پیار کسی طرح دکھائیں کامل شخص میں ضرور بتائیں اور جو دوست نئے آئے ہیں سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو آج کو ویڈیو کرنے کرتے ہیں انڈیا کو سلوپ پہ تو پراؤڈ فار انڈیا